بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب کچھ اہم خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کی پھر تفصیل بھی ناظرین دو ہفتوں میں بہت سارے ایسے معاملات جو ہیں وہ ہواوں کے رخ کے حساب سے بدلتے ہیں نظر آئیں گے یہ معاملات بہتر بھی ہو سکتے ہیں اور بگڑ بھی سکتے ہیں اس کی تفصیل کیا ہے وہ آگے چل کے بات کرتے ہیں اس وقت آئی ایم ایف کی جو ڈیل ملی اور آپ کو پتہ ہے جس طرح پاکستان نے ہتھیار ابھی بیچ کر عمران خان کی حکومت گرائی یہ تمام معاملات اب کھل کر سامنے آگئے سپریم کورٹ عمران خان کے خلاف کیا استعمال ہوگی انصاف پر فیصلے ہوں گے پاکستان کی دیگر جماعتوں کا کیا مستقبل ہوگا یہ بڑے اہم معاملات ہیں لیکن افسوسناک خبر تحریک انصاف کے رہنماء عباد الرحمن اس کے بچے کو جسے اسپتال سے زبردستی نکالا گیا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا طاقتوار لوگوں کو بتا دے کہ وہ جیت کے چھوٹا بچہ ہار گیا لیکن انشاءاللہ اللہ کی عدالت بڑی ہے وہاں ضرور انصاف ملے گا اور ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ملے گا انشاءاللہ عالمی میڈیا نے البتہ یہ باقاعدہ ثبوت کے ساتھ اب رپورٹ دے دیئے پاکستان کس طرح امریکہ کا حکم مانتے ہوئے یوکرین کے ہتھیاروں کی فروخت کی وجہ سے یہ معیشت تباو برباد خود کروائی آئی ایم اف کوئی پیسہ نہیں دے رہا تھا اب وہ لیک ڈاکومنٹ انٹرسیپٹ نے امریکہ کے اخبارات میں چھاپ دیئے باقاعدہ طور پر انہیں آئی ایم اف کا کرزہ اس صورت میں ملے گا کہ عمران خان کو جیل میں رکھو اس کی پارٹی تباو برباد کرو الیکشن ملتوی کرو تمام شرائط تسلیم کرو اسلحہ یوکرین کو بھیجو یہ تمام اساسے جو پاکستان میں انہوں نے لگائے ہوئے تھے نگران حکومت سے لے کر ایسٹ انڈیا کپنی تک مغرب کو پاکستان کے الیکشن میں دیر ہونے کا جمہوریت ڈی ریل ہونے کا لوگوں کے انسانی حقوق تباو ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے مفادات کا تحفظ کرنے والے موجود ہیں متنازہ بے لاؤڈ پیکج آئی ایم اف کا جس کی وجہ سے سب کچھ مزید تباو برباد پیٹرول چینی معیشت وہ علا گئے جس طرح باجوہ امریکہ کو بتاتا رہا اس طرح آج کمپنی بھی یہی کرتی رہی کہ عمران خان اگر دوبارہ الیکشن جیت کر وزیراعظم بنا تو یوکرین میں اتھیار نہیں ملیں گے عمران خان وزیراعظم بنا تو تم میں افغانستان کی پولیسی بھول جاؤ اگر الیکشن وہ جیت گیا تو پھر وہ روس اور چین کے ساتھ کھڑا ہوگا اس خطے میں تمہاری چودرات ختم ہو جائے گی ہم ہندوستان کے نیچے رہیں گے ہم تمہاری کالونی بنیں گے یہ الیکشن ملتوی کرنے دو عمران خان سے نمٹنے کے لیے موقع دو ماضی میں آپ کو یاد ہوگا جب امریکہ سے ڈیل کرتے تھے تو باجوہ نے کہتا تھا ملٹری سپیس دے دیتے ہیں اڈے دے دیتے ہیں تعاون بھی کرتے ہیں قرائے کی بندوق بھی بنتے ہیں اب عمران خان کو یہ ساری بار داد پتا چل گی عمران خان نے اس کو فوراں کاؤنٹر کرنے کے لیے سب سے پہلے جو انٹرنیشنل چینلز کو انٹریوز دے دیئے امریکی چینلز خاص طور پر کہ ہم ملٹری سپیسز نہیں دیں گے اڈے نہیں دیں گے سبردست طریقے سے باجوہ کی چالنا کام اب وہ ڈیل کر لیتا تو عمران خان ظاہر ہے باجوہ کے خلاف نہیں جا سکتا تھا اس ڈیل کو آنر کرنا پڑتا لیکن عمران خان نے پھر انٹرنیشنل میڈیا اور خاص طور پر امریکی میڈیا کو ایبسولوٹلی نوٹ کا جو کہا تھا وہ اسی سلسلے کی کڑی تھی سی اے اے کے ڈیریکٹروں نے بھیجے وزیر خارجہ مائک پوپیو بھیجے لیکن عمران خان نے کہا نہیں اس نے ان کی روزی روٹی پر لات ماری پیٹ بھی کمیشن سارا مارا گیا اڈے دیتے ظاہر ہے امریکہ پیسے دیتا کمیشن ملتا اب اڈے نہیں ملے کمیشن نہیں ملا پیسے نہیں ملے ماضی کے ان جرنیلوں کو دیکھیں جرنیل عبد الرحمان کو دیکھیں وہ جو زیاؤلاک کو دیکھیں اس دور کے لوگ جتنے بھی تھے افغان جہاد کے نام پر لوگوں سویس بینکوں میں ڈالروں کے ڈالر پڑے ہوئے اربہہ ڈالر شگر ملز مافیا اتنا بڑا یہ پیسہ کہاں سے آئے یہ یہاں سے ہی آتا ہے لڑائی کروا کے آج آسم باجوا کو آپ دیکھ لیں فرنچائزز پیزا جو باجوا صاحب کے محلات نظر آئیں گے آپ کو ان کے بیویوں کے کاؤنٹوں میں بارا بارا عرب یہ یکرین کی جنگ ان کی روزی روٹی دوبارہ شروع ہوگی تھی یہ پی ڈی ایم کی حکومت شہباز شریف اور ان لوگوں کو کیوں لائے تھے اسی لئے لائے تھے کہ بڑے آرام سے اپنے ان کی فیکٹریوں سے اسلحہ جاتا رہے امریکہ پیسے دے اسلحہ برطانیہ سے جائے اس کے بدل الیکشن بھی لیٹوں خان پر ظلم بھی کریں اس کی پارٹی کو دبا بھی لے کوئی بھی نہ بولے اب دیکھیں ظاہر ہے امریکہ برطانیہ یورپ ان کو کیا دلچسپی ہے وہ اپنی ریاست کا مفاد دیکھتے ہیں انیس سو پینٹ سٹھ میں انہوں نے پاکستان پر اسلحہ بیچنے کی پابندی لگائی اکتر میں تین مہینوں کے اندروں نے بنگلہ دیش کو مان لیا افغانستان کے خلاف افغان جنگ میں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینکا اور پابندیاں بھی لگائی ایف سولہ کے پیسے لے لیے پاکستان سے بات لیکن ایف سولہ نہیں دیئے یہ جوری ایٹوی پابندیاں پاکستان پر لگانے کی بات کرتے تھے معاید جاہندوستان سے کرتے تھے سات سال سے پاکستان کو کوئی امداد نہیں لیے کام سارے کروا رہے ہیں ان سے ہیلیکاپٹر نہیں دیتے بلکہ ترکی کو بنا کیا کیونکہ پرزے امریکی لگیں کہتے ہیں نہیں دینے پاکستان کو ایچوال ہیلیکاپٹر کیونکہ مسئلہ یہ ہے انہیں پتہ ہے اب یہ یکرین سے اسلحہ پھر بھی ان سے لیتے ہیں بدماشی ہے انہیں پتہ یہ لوگ بیٹھے ہیں چار بندوں کو خرید لے کیا ضرورت پورے پاکستان کی ان کے لگائے ہوئے ایجنٹ ان سے زیادہ بغیر ہے کہ امریکہ تو کھڑے ہو کے یہاں تنقید بھی کرنے دیتا ہے بات بھی کرنے دے رہا ہے خود امریکہ کیا قصور جب بکنے والا باجوہ تھا بائیڈن سے کیا گلا واقعی ان لوگوں سے کیا گلا کرے بنا یہ جمہوریت کے لئے شور بچائیں کہ عوام ان کی البتہ سنتی ہے میڈیا بھی سنتے ہیں ان کا وہاں تو پھر آزادی ہے اب یہاں کریک ڈاؤن دیکھیں خلاقیات کی دھجیاں اس قسم کے انصاف موڈرن دنیا میں چھوٹی سے چھوٹی جنگ میں بڑی سے بڑی جنگ میں کبھی عورتیں بزرگ بچے تمام ماف ہوتے ہیں اب اٹھتر سال کا پرویز علیہی ہو شیخ رشید ہو عمران خان ہو بزرگ عورت جاسمین راشد ہو طیبہ راجہ ہو سنم ہو آج وہ بچہ بھی دنیا سے رکھ سو دو گیا جسے اسپتال سے زبردستی ڈسچارج کروا کے جگہ نہیں دیتے تھے اس لئے ایک صرف اس کا باپ حالانکہ پرانی تصاویر تھی ویڈیوز نے اس کی شریعار افریدی کے بہن بھائیوں کے مو نہیں دیکھنے تھے عثمان ڈار فیملی کا پورا کاروبا اور تباہ و برباد حماد عزقی ملے بعد فیصل مجد کے سامنے وہ ریڈی کھڑی اس کو تباہ و برباد کر دی کیونکہ اختیار امریکہ نے دیا ہے جس طرح مشرف دیکھیں چار چار ہزار پی ایمل کانسی اور ریمن ڈیویس کو اور ان سب لوگوں کو بیشتے رہے لوگ پاکستان کی خواتین کو امریکہ کہا کہ بیشتے رہے لوگ بقاعدہ عزت و غیرت پر اسی لیے امریکہ نے ان کے مو پر کہا کہ پیسے وہ امریکی سفارتکار نے کہا تھا انہیں ٹھیک پیسے دیں ماں بیج دیں یہ واقعی بیج دیں ماں ریاست جیسی ماں بیج دیتی ہیں جس ملک میں قانون موجود ہے دیکھیں وہاں ریمن ڈیویس یہاں بندے مار کے وہاں نائٹ کلاب میں مکہ مار کے انہوں نے جیل میں ڈال دی قانون موجود ہے ان کا اپنا صفیر ریچرڈ آلسن آپ کو پتہ ہے جس کے پاس یہ بڑے فخر سے اپنی بچیاں پڑھانے پہ بھیج دیتے تھے مدر ٹویشن کے لیے جس طرح عرب بادشاہوں کو یہ تلور کے نام بن معصوم چڑیا پیش کرتے ہیں ان دلالوں کو سمجھ نہیں آتی کہ چونتیس سال اس ملک کی خدمت کرنے والا اپنے ملکی امریکی صفیر جب عوضے کا غلط استعمال کیا تو تین سال کے اندر کر دی اسے ایک شخص کی تو وہ غلطی نہیں برداشت کرتے قانون ہے وہاں یہاں توقیر شاہ نگران وزیراعظم کا پرنسپل سیکٹری ہے خود موجود اب چیف جسٹس فائز صاحب نے دوزار دس کی رپورٹ میں لکھا ہے جھوٹا شخص ہے اس کا کردار جھوٹا ہے اسے کوئی بھی سینسٹیف پوسٹ نہ دی جائے کبھی بھی اس کے باوجود وہ شہباز شریف کا پرنسپل سیکٹری بھی لگا رہا اب نگران وزیراعظم کا بھی پرنسپل سیکٹری ہے اور ملک کا چیف جسٹس اب کون ہے فائز عیسیٰ صاحب دیکھتے ہیں انصاف کرواتے ہیں یہ ٹکوصلے ہیں سارے یہ عمران خان کو چونہ سال کی قیاد سزائے موت تک کی کوشش اب کریں گے سیدھی سی بات ہے لیکن وہ رات حنون شیز صاحب نے بڑی چی بات کی ایک منصوبہ ہے ان کا ایک منصوبہ اللہ کا اب قاضی فائز بھی انسان ہے انسانوں کے دل بدلتے ہیں دماغ بدلتے ہیں ابھی پریکٹس پروسیجر ایکٹ کے خلاف جو سمات ہیں وہ آپ دیکھیں ایک جج دوسرے کی طرف دیکھ رہا ہے دوسرا جج تیسرے کی طرف دیکھ رہا ہے پیچھے وہ لائف ٹرانسمیشن میں وہ اپنا انہوں نے اپنی جج اترمین اللہ کی عدالت میں پیچھے اپنی بردات ہو رہی شرم آتی ہے ان کے ابھی حال دیکھ کے فل کورٹ میں بیٹھے ہوئے مطلب ایک جج کا سوال ہے دوسرے جج کا جواب ہے تیسرے جج کا سوال ہے وکیل دیکھ رہے ہیں عوام دیکھ رہی ہے سرکس لگی کوئی سمجھ نہیں آرہی کون سا جج کی اس طرف کیا کہا رہا ہے بلکل یقین کریں آپ کو نہیں سمجھ جائی یہ بلکل اسی طرح سپریم کورٹ نے کہا اردو دفتری زبان قرار تھی اور ان کی اپنی کاروائی دیکھیں اردو کا وجود ہی کوئی نہیں پیکٹیسن پروسیجر کی سماعت میں آپ دیکھیں نتیجہ اس کا وہی نکلنا ہے جو ہم سب کو پتا ہے پہلے سے ہمت ہے ان کی تو عمران خان کا سائفر کیس لائیو کروائیں قاضی صاحب کے ہاتھ چومیں ہم یہ سائفر کیس لائیو کروائیں پوری قوم کو پتا چلے ہوا کیا ہے ذرا قاضی صاحب کی بھی طاقت کا اندازہ ہو یہ کہتے ہیں ہاتھ نہیں میں ملاتا دیکھتے ہیں دیکھ لیں گے وہ خیر اب وہ جلدی کہنا نہیں یہ کچھ مکلہ اس وقت بار بار دیکھیں جسٹس آمیر فاروق سے دیکھیں سائفر کیس کی زمانے کی درخواست مانگ رہے ہیں منتے کہلے سنیں وہ اگلے ہفتے ملتوی کرتے بھئی کیوں یا تو چیف جسٹس اسلام بات جو ہے وہ آتا نہیں فائز عیسیٰ صاحب کی عدالتوں کے اندر اس کی اپنی بادشاہی ہے اب قاضی فائز صاحب کے کرنے کے تو بہت سے کام ہے ابھی پرویز علائی کو دیکھیں رہا کیا ہونا کہہ رہے جی پلٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے عدالت خود اعتراف کر رہی ہے کہ پرویز علائی نے کوئی کسی قسم کی کرپشن نہیں کی کوئی نقصان نہیں پوچھایا وہ فیصلہ دے رہے ہیں اب یہ فیصلہ قاضی صاحب کو کرنا ہے کہ وہ چیف جسٹس اسلام بات کے ہیں یا پورے ملک کی عدالتیں ان کے اندر آتی ہیں اگر یہ معاملہ ہے پھر تو ٹھیک ہے تمام چیزیں انہیں دیکھنی ہوگی کھل کر بات کریں عمام سے دیکھیں ورنہ شرمندگی ہے زلالت ہے ہر جگہ معیشت شرمندہ کر رہی ہے عدالت شرمندہ ہو رہی ہے دنیا بھر میں مزاق اڑ رہا ہے یہ ہم کشمیر کشمیر شہرہ گئے ہماری فلان ڈھمکان ہندوستان جھکتے مار ہے پیٹرول کی قیمت وہاں چھانے میں ہے اور ازاد کشمیر میں کتنی؟ تین سو بتیس اب مقبوضہ کشمیر سستا ہے لوگ تو وہ کہتے ہیں ادھر جائیں ہم نے کیا بتی بنانی ہے لالٹین جلانے کیلئے بھر موضہ کشمیر کے لوگ کہہ رہے ہیں خدا کا شکر ان کے ساتھ نہیں مل لیں ان کی ویڈیوز دیکھیں کہتے ہیں ورنہ یہ ظلم ہم کہاں برداشت کرتے ہیں ہمارے بچے ہسپتالوں سے کیسے مارے جاتے ہیں خواتین بزرگوں کسی ساتھ کیا ہو رہا ہے ابھی دیکھیں وچھے کوریز کے لیے شب گیا نگران وزیراعظم کیمرہ میں نہیں کوئی موسیلنگی صاحب اپنی کفریش میں مظلو وہ انواروں لاکھ پاکڑوز کو پتہ ہی نہیں ہے قوام متحدہ میں موجود ہے کل وہ وہاں لوکل کو کیمرہ میں ڈھونگتے رہے ہیں امریکہ میں کوئی مل جائے کوئی فریلانسر مل جائے پاکستانی تو نزدیک آتے ہیں ان سے نفرت کرتے ہیں اور سیاسی محاص پر جو باقی پارٹیاں رہ گئے ان کے لیے بھی کبھی بیٹھتے تھے پہلے تو دو تھے صرف نون اور پیپرز پارٹی وقت بدلہ ہے اب تیرہ جماعتیں مل کر امران خان کے خلاف نہیں لڑ سکتے سب کو پتہ ہے وہ تمام جماعتیں جو پچھلے پچاس سال سن کی موجودگی ہے پچاس سال سیاسی غیر سیاسی کمپنی کی اسٹیبلشمنٹ کی ان سب کو کٹھا کر لیں ایسے نہیں خان کے سامنے کھڑے وہ ایک نظریہ ایمان کا حصہ ایمان کا حصہ ایسے دیکھیں حق و باطل کی جنگ ہے اللہ کہتا ہے حق پہ کھڑے ہو حق والوں کا ساتھ دو باطل کے مخالف لڑو لوگ خان کو حق مانتے ہیں دل و جان سے انہوں نے اگر اپنے بچوں کی سیاست بچا نہیں ہے آپ دیکھیں پیپرز پارٹی کا جھکاؤ سیدھا مجھے نظر آ رہا ہے صاف یہ اپنی سیاست بچا جائیں گے نون لیگ شاید اپنی سیاست تمیشہ کے لیے ختم ہوئے وہ نواز شیف کو روکے گاڑی سے منا پوچھ رہے ہیں آپ کرپٹ ہیں وہ تھوکے ابھی ایک اور معاملہ شیباز شیف اور فواد چودری کی بیوی بھی شیباز گل پہ سیدھی ہوگی غصہ کر رہی ہیں حالانکہ وہ نفسیاتی جسمانی تشدد سہتار آپ کا خامد بھاگا تھا گاڑی سے نکل کے شیباز گل کو خود عمران خان نے باہر بیجا انٹرنیشنل میڈیا وجہ کیس کرو وہاں لابنگ کرو ایجنٹ بنو طریق انصاف کے پاکستان کے ایجنٹ بنو لڑو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی یہ کیوں شیباز گل کے اتنے مخالف ہیں اس نے کیا کیا ہے میں نے تو شیباز گل سے کہا ہے میرے پروان میں کھل کے ادھر بات تو کریں انشاءاللہ اس نے کہا ہے امید ہے ضرور آئیں گے تو اس میں بات ہوگی پتا چلے کیوں یہ اتنے مخالف ہوئے کیوں یہ ایسی پریویٹ باتیں اس کے بارے میں اس نے کیا کیا ہے اس کو بچارے پر تو ظلم ہوتا رہا ہے وہ کون سی پارٹی ہائی جیک کر رہا ہے وہ کون سا عمران خان کی جگہ لینے کی کوشش کر رہا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کوئی سمجھا سکے آپ میں سے کسی کو پتا ہو تو بتائیں کومنٹس میں میں سے ظلم لوں گا لیکن بارالل میں نے شیباز گل سے درخواست کی یا وہ آئیں کچھ چیزوں پر بات کریں کہ اچھانک کیوں سارے ان کے مخالف ہوگئے بارالل یہ ایک الگ معاملہ ہے اصل معاملہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے چل اگلے وی لاغ میں جو تحریکی انصاف کے کچھ روپوش لوگ بھی ہیں چھپے ہوئے تکلیفوں میں پرشانیوں میں میں ان کے بھی کوشش کر رہا ہوں کچھ انٹریوز جائے رہا آپ تک مہنچوں کومنٹس میں بتائیں یہ سلسلہ ٹھیک ہے کیا کرنا چاہیے اپنا خاص حال رکھیں اگلے وی لاغ کے لئے مجھے اجازے اللہ حافظ